بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈوربیل کی آواز پر اس نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا اس انداز کو وہ ہزاروں میں پیچان سکتی تھی اس نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اس کا اندازہ ٹھیک تھا وہ ہی تھا اسی انداز میں دیوارہ سے ٹیک لگائے ان کی آنکھیں ڈکرائیں کیسی ہو زاری پلی مسکراہڑ کے ساتھ اس نے پوچھا ٹھیک ہوں زرینہ نے سپارٹ انداز میں جواب دیا اندر آنے کو نہیں کہو گی آ جاؤ کچھ لمحوں بعد زرینہ نے آہستہ سے کہا اور دروازے کے آگے سے ہٹ گئی وہ آہستہ قدموں سے اندر آ گیا کندوں سے رٹکا بیک اتار کر اس نے سیڈ میں رکھا اور لاؤنچ میں پڑے سوفے پر دراز ہو گیا جوتو سمیت اس نے آنکھیں بند کر لیں اور چند لمحوں بعد وہ بے خبر سو رہا تھا میشہ کی طرح زرینہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اس کی بڑی ہوئی شیب میں کرنس فیر بار چمک رہے تھے کیوں نہ ہو وہ تتارس کا ہو رہا تھا اس نے دل میں حساب لگایا اس کے کندے آنگے کو ڈلک رہے تھے وہ عمر سیدھا لگنے لگا تھا شاید اب وہ تبدیل ہو گیا ہو کس کچھ فیمی کے تحت زرینہ نے سوچا آخر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہر شوق انسان ایک وقت تک اپناتا ہے وہ خانہ بناتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی نہ جانے کیوں کس طرح اس نے تمام چیزیں وکی کی بساند کی بنائی وکی اس کا شوہر اس کا محبوب شوہر مگر کیا وہ اس کی محبوبہ بیوی ہے یہ سوال کارٹنے کی طرح اس کے ذہن میں کھڑکٹاتا تھا ان کی شادی کو پندرہ سال ہو گئے تھے ان پندرہ سالوں میں وکی کی درجلوں بے وفائیوں کا زرینہ سے سامنے کیا تھا خوبصورت مارڈل نمائے لڑکیوں سے اس کی دور سیاں میشہ رہتی تھی یہ سب زرینہ کو ملوم تھا وکی نے کبھی اس سے کوئی افیر چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی درہ کی قط وکی کو زرینہ سے کوئی خوف بھی نہیں تھا اس قدر ہینسم تھا کہ لڑکیاں خود اس کی طرف کھینچی چلیاتی تھی زرینہ بھی تو اس کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی اور وکی کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا وہ تمام عیاشی زرینہ کی دورت کے بلبوتے پر کرتا تھا اور وہ اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار تھی کہ اس کی ہر فرمیش پڑی کر دیتی تھی مگر اب نہیں زرینہ کے موہ میں جیسے کروارٹ پھیل گئی اب میں تم کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی خانے کی میز پر اس نے علان کیا میری دورت تمہاری عیشی کے لیے نہیں ہے اگر تم کو اس گھر میں رہنا ہے تو شرافر سے رہنا ہوگا ورنہ اب تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ میں اس دوب چھاؤں سے تنگ آ گئی ہوں اور ایسا ہی تھا وکی کو جب کوئی لڑکی پسند آتی وہ گھر سے غائب ہو جاتا پھر ہفتوں بعد واپس لوٹ آتا اپنی تمام جمع پنجی لٹا کر مگر اب پندنہ سالوں میں اس بے افہ کے لیے زرینہ کی محبت میں کمی آتی جا رہی تھی وہ اب اپنے دل میں مزید حیمت نہیں پاتی تھی کہ اس کی حرکات پرداش کرے کافی بناتے ہوئے اس کے ہاتھ تیجی سے حرکت کر رہے تھے ایک مرتبہ پھر زرینہ کے موہ میں کروار کھل گئی گویا کہ وکی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آخری بار تھا اب وہ کبھی اس سے بے فائی نہیں کرے گا اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گا مگر زرینہ جانتی تھی وہ جھوڑ پور رہا ہے وکی کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ اس کو رگ رگ سے جانتی تھی وکی کے انداز میں اس کے لیے بے زاری تھی کیوں نہ ہوتی وہ بدارس کی ہو رہی تھی ڈر رہی تھی تم کوئی کام نہیں کرتے ہو تم تو چھوڑی بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے یہ چار ٹکے لے کر تم میرے پاس آئے تھے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی روبی ایک بے پناہ حسین کم عمر اور بے حد لاچی لڑکی تھی بچپن سے سرکس میں کرتب دکھانے کی وجہ سے اس کا جسم اس کی شکل سے بڑھ کر حسین ہو گیا تھا پتہ نہیں روبی نے وکی سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی مگر اب وہ اس کی کمزوری بن گئی تھی اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ میشہ کیا لے کسی ایک کا ہونے لگا تھا اچھی ہاں روبی کا مگر روبی ایسا نہیں چاہتی تھی کچھ ارسا وکی کے پاس رہا کر جب وکی کے پیسے قتم ہو گئے تو اس نے وکی کو گھڑ بائے کہہ دیا اگر اب اپنی بے حد امیر بیوی کے زیورات چھوڑا کر لا سکو تو میرے پاس آنا بڑنا نہیں مگر کیسے وکی نے سوچا زرینہ کے حتمی انداز نے اس کو بتا دیا تھا کہ اب درح کی قطب اس کو کوئی بیسہ نہیں دے گی اور وہ زندگی میں پہلی مرتبہ روبی سے محبت کرنے لگا تھا وہ اس کے روگے نہیں رہ سکتا تھا کیا کروں وکی نے بارہ سوچا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اس کے ہاتھ تکیہ پر جم گئے سوٹی ہوئی زرینہ کے موپر تکیہ راکھ کر دباتے ہوئے اس کو بلکل رحم نہیں آیا بڑی برشکل عورت اس نے نفرہ سے سوچا کہ کیا کرے گی اتنی ساری جائداد کا چند منٹوں بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ زرینہ کی روح جسم چھوڑ کر نکل گئی ہے اس نے تکیہ چھوڑ دیا نجانہ کیوں زندگی کا پہلا قضل کر کے اس کو بلکل افسوس نہیں ہو رہا تھا اس نے سگرٹ ہونٹوں میں دبائی اور ماچس کی تلاش میں نظریں دھڑائیں مگر یہ کیا اچانک ہر چیز جیسے گردس چھوڑنے لگی دیوانے گھومنے لگی اس نے سہا لینے کی کوشش کی مگر بریکنگ یوز دو میاں بیوی جن کی شنافت زرینہ اور وکی کے نام سے کارلی گئی اپنے فلیٹ میں مرتا پائے گئے ہیں بیوی کی موت دم گھٹنے اور شور کی موت کی وجہ کافی کے پیالے میں ظاہر بتائی جا رہی ہے دوستو آپ کا اس کہانے کے بارے میں کیا کہنا ہے کمینٹ سیکشن میں ضرور دائی جائے گا اللہ حافظ